بسم اللہ الرحمن الرحیم پلسرات پلسرات کے ساتھ پڑھاؤ یا ساتھ سوال آج ہم آپ کو پلسرات کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اپنے عمال شدارنے کی کوشش کرنے لگیں گے انشاءاللہ ابو سہید خداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے جس پر ایسے کانٹے لگے ہوں گے جیسے سادان پودے میں ہوتا ہے پھر لوگ اس سے ہو کر گزریں گے تو کوئی صحیح سلامت نجات پا جائے گا کوئی خرچ کے ساتھ پار ہو جائے گا اور کوئی روک دیا جائے گا اور کوئی موکے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ جہنم والوں پر دیا کرے گا اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس سے نکال لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پلسرات ہر انسان اپنے عمال کے حساب سے پار کرے گا پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہے اس پر کاٹے اور زنزیرے ہیں جو ان لوگوں کو اپنے گرفت ملیں گے جس سے اللہ چاہے گا وہ زیادہ کو پار کرنا کسی کے لیے بہت آسان ہوگا تو کسی کے لیے بہت مشکل کچھ لوگ پلک جھپکتے ہوئے پار کر لیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھوکرے کھا کھا کر جہنم میں گر جائے گا یا انہیں فرشتے ہتوڑے مار کر جہنم میں گرائیں گے یا موہ کے بل گرا دیا جائے گا حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ کے حساب سے پلسرات کو پار کریں گے ایمان والے تیجی سے یا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے پار کریں گے جبکہ کافر اور گنہگار جہنم میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پلسرات آپ پار کریں گے پھر اس کے بعد آپ کی امت پار کرے گی لیکن امت سے پلسرات پار کرنے سے پہلے سات سوال پوچھے جائیں گے اور ان سات سوالوں کے جواب بغیر پلسرات پار نہیں کیا جا سکتا وہ سات سوال یہ ہیں نمبر ایک توحید اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم آسانی سے پہلا مرحلے سے گزر جائیں گے لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے نمبر دو نماز ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ایمان کے بعد دینی اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے آپ کی نماز جتنی مکمل اور خالص ہوگی آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہو تو شاید آپ کے عقیدے کی امارت گر جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا سپون ہے جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منحدم کیا اور اگر ہم زمین پر سوئی کی نا سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سزدے سے سن آؤٹھیں گے نمبر تین زکاة اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمیں روک سکتا ہے کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ باٹا کیا تم نے زکاة ادا کی تھی یا نہیں یہ سوال ہوگا نمبر چار اگر ہم نے فرض روزہ ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہم پریشاری میں پڑ جائیں کیونکہ روزہ وی باقی پہلی باتوں جیسا ہم پر فرض ہے نمبر پانچ حج اگر ہم مالی حالات کی وجہ سے حج نہیں کرتے تو جب صاحبی حیثیت ہو جائیں تو حج ضرور کریں اگر ہم صاحبی حیثیت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہمیں اس کے سنگی نتیجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر چھے سلعہ رحمی اگر ہم ہمیشہ دوسروں کا حق مار کر ان کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں یا کسی کی جیبت کرتے ہیں یا کسی پر جھوٹا اعظام لگاتے ہیں یا چگلی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا تو اگر آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو اور آگے سے نہ کرنے کا اہد کر لو نمبر سات گسل اور پاکی کبھی کبھی ہم گسل کرنے اور پاکی حسل کرنے میں گلتی کرتے ہیں جبکہ یہ بہت آسان ہے ہمیں پیشاپ کی کتروں سے بھی خاص طور پر پاک رہنا چاہیے اس کے لاپروائی بہت خطرناک ہو سکتی ہے یہ کر پلسیرات کے سات مرہنے اور سات سوال امید کرتا ہوں کہ اب آپ سب بھی ان ساتوں سوالوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آگے کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے اور اپنے گروپ میں شیئر کر دیں اور اسی طرح اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے